ٹیک ٹی وی کینیڈا امریکہ کی جانت سے کشمیر نیوز اینڈ ویوز بلٹن جمہو کشمیر افتاوار نیوز بلٹن کے ساتھ حلیمہ سادیہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہمارا یہ نیوز بلٹن جمہو کشمیر کے ترقیاتی ثقافتی سیاتی منصوبوں کے ساتھ ساتھ وہاں کی روز میرا زندگی کے عوامی واقعات کا حطہ کرتا ہے یہ نیوز بلٹن این آئی کی کرٹسی کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے جمہو کشمیر باندی پورا کے علاقے میں ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ نے بچوں کے لیے 51 سیزنل سکول قائم کیے ہیں اس پروجیک کا مقصد نومیڈک کمیونٹی کے بچوں کو بہتر تعلیم فراہم کرنا ہے ٹرائبل کمیونٹیز نے سرکار کا خصوصی شکریہ دا کیا ٹرائبل کمیونٹ کے لیے ٹرائبل کمیونٹ بگنی کیا ٹھیکer کی ہے ٹرائبل کمیونٹ ٹرائبل کمیونٹ ا awfullymarkets اور باید بنوڈ ڈڈی میہیے تو اس میں ایک بہت سا ایک بڑا نمبر ہمارا آتا ہے جو جب یہاں دوسرے ایڈیاز سے مائگریٹ ہوتے ہیں خاص کر ٹربل ایڈیاز گجر بکروال جن کو عام جبان میں کہتے ہیں جیسے آپ جانتے ہیں کہ پونچ سے آتے ہیں رجوری سے آتے ہیں اپنے وہ بیڈو لاکر تو وہاں سے مائگرنٹ ہوتے ہیں کیونکہ وہاں جب گرمی شروع ہوتی ہے تو وہ سردلہ کو کی طرف پرخ کرتے ہیں کیونکہ وہاں گھاس واس گرین پری ہوتی ہے تو اپنے مال مویشی ساتھ لاتے ہیں ان کے ساتھ جو چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں تو ہماری یہیں کچھ ہے کہ ان کے بچے جو سیزنل اپنے مویشی کے پساتھ آتے ہیں پالنے کے لیے آپ جیسے گریہ سائیڈ وغیرہ وغیرہ اوچھ اوچھے پہاڑوں سائیڈ میں جہاں یہ گھاس کے بڑے بڑے میدان ہیں تو ہم چاہتے ہیں ان کے بچے وہاں بھی تعلیم حاصل کریں تو اس کے لیے گورنمنٹی نے بڑا ایک انشائیٹیو اٹھایا ہے تو اس میں رکھیں ہم نے سیزنل ایڈکیشنل انسٹریشنل ہم نے رکھیں ان کے لیے یہ ہم نے یہ کوروز جو رکھا ہے چھائی مینے کا رکھا ہے حالانکہ موبائل سکولز بھی کہیں کہیں لیکن جو ہمارے میرے ڈسٹک میں بانی پورا ہیں یہ ہمارے 51 ٹوٹل جو ہم نے رکھیں سیزنل ایڈکیشنل سکولز تو آپ کو مطلب یہ حیران کی ہوگی کہ 581 ہمارے بچے ہیں اس وقت مختلف زونوں سے ہیں جو میں اس کٹیگری میں آتے ہیں اور ہم نے ان کو ایک سیزنل ایڈکیشنل ٹیچرز رکھیں اس وقت 6 مینے کے لیے ایڈکیشنل پروائیڈ کرتے ہیں یہاں ان پہاڑ ہونا چاہیے ہیں ٹرائبل لوگ تو اپنی ٹائس میں آتے ہیں یہ ہمارے الگ الگ سینٹر میں الگ الگ نمبرز ہوتے ہیں تو میرے سینٹر میں 11 بچے ہیں جو ہلو پڑ رہا تو باقی فردر الگ الگ سینٹر میں الگ الگ سینٹر ساتھ سے اپنے بچے ہیں پیرنٹس کا کافی بڑی سپوٹ ہے ہمیں جہاں تک ہمارے ہمارے جو مللک ہمارا رہنے سینٹران جوتا ہے وہ بچے پیرنٹس کی طرف سے اچھا اچھا ہمارے مجھے ساتھ بہیر کیا جاتا ہے ہمیں ہر ایک چیز سے ملک فیسلٹیز پروائیڈ کی جاتا ہے لیکن اب جو ایڈگیشن ڈپارٹمنٹ کی طرف سے ہے تو ان سے ہماری یہی ایک چکار رہتی ہے ہر بات یہاں ہے کہ اب ہماری فالسی کو ریگلر کیا جائے کہ جو چھے ملنے کے لیے جو بھٹ رہنا تو اس کے بعد جو بلیس ہو جانا تو یہ فیٹر میں تھوڑا ڈیزگسٹنگ داری ہے موسیقی یہاں پر آئے ہیں جو روز جو روز آئے ہیں یہاں پر پنکک کئے اور ہمارے مال کی ہے یہاں پر ہمارے مال ہے یہاں پر کھٹا ہوں اور ہمارے یہاں پر پنکک کی بہت اچھی کھانا پر ہمارے دکھتا ہوں امنات یاترہ کے لیے پرائیوٹ ہیلی کوپٹر سروسز پہل گام سے بلتال تک فراہم کی جا رہی ہیں 29 جون سے یاترہ کا عمل چاری ہے نئی نسل کے لوگ تو پیدل چل کر ہولی گار تک پہنچ رہے ہیں لیکن بڑے لوگوں اور جلد پہنچنے کی خواہش رکھنے والے لوگوں کے لیے ہیلی کوپٹرز کی خصوصی سروس ایک اچھی چوئس ہے موسیقی موسیقی ہمارا یہی ایم رہتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ بسنجروں کو اوپر چھوڑے ہم بجورگوں گہرہ ہوتے ہیں وہ چل نہیں سکتے یا جن کے کم جھوٹی ہوتے ہیں جلدی جا کے جلدی واپس آنا ہے تو ان کا ہم بہت سا دیتے ہیں ہمارا آدھ کا پندرہ بیس دن ہی چلتا ہے اس میں ہی ہم کوشش کرتے ہیں جیدھا جیدھا ہیلیکوپٹر لے کے اور اوپر سے نیچے پسندروں کا انپورٹ ایکسپورٹ کیا جائے تو کتنے ہیلیکوپٹر یہاں پہ ہے یا ایک ہیلیکوپٹر میں کتنے جو پیلگرمز بیکتے ہیں یہاں پہ سر چھے ہیلیکوپٹر ہیں تین گلوبل بیکٹرہ کے ہیں اور تین ایرو کے ہیں کس طرح کی سویدہ ایک ہلکاپٹر میں ہوتی ہے یادری کی سیفٹی کے لیے اور کتنے اس میں بیٹھا ہے ہنجی سر ڈی جی سی کی گائیڈ لائنوں سے سبھی سویدہ ہوتی ہے اندر سبھی پرکوشن بھی لیتے ہیں ہم ان کے ڈی جی گائیڈ لائن کے انسواری چلتے ہیں سیٹ بیلٹ وغیرہ سب ان کے اکوڈنگ ہی چلتا ہے بابا کے درشنوں کے لیے جا رہے ہیں پہلے بھی تین چار سال پر آئے ہیں ہم ہم لیکن اس بار ہم ہلکاپٹر سے جا رہے ہیں اور ہمالے کی وادیوں سے جائیں گے کیا نظارہ ہے کشمیر کی وادیوں کا اور ہلکاپٹر کا ایک اتنا اچھا فائدہ یہ بھی ہے کہ کئی بجور بھی آرام سے جا سکتے ہیں پیشنٹ ہے کوئی ہے پیدل جانا تھوڑا مشکل یاترہ ہے تو یہ ایک بڑی اچھی فیسلیٹی دے رکھی ہے گورنمنٹ نے کہ ہم ہلکاپٹر سے جائیں اور بابا کے درشن کر کے اپنے اچھا پوری کریں انت ناغ میں امہ بھگوٹی مندر چونتیس برسوں کے بعد تبارہ کھل گیا ہے دیلی کی نئی مورتی کو بھی مندر میں سجا دیا گیا ہے مقامی مسلم کمیونٹی کی مدد سے کشمیری پندتوں کو عبادت کے مواقع فراہم کرنے کی یہ کڑی ہے موسیقی 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 ماتا امہ کے پرانگن میں دوبارہ سے یقی ہونا ماتا کی مورتی پنر نرمان پنر ستھاپنا ہونی یہ ایک ڈریم کم ٹرو ہم سب کے لئے ہیں موسیقی 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 ان کی زمینوں پہ ہم نے لیا ان کے ساتھ اٹھے بیٹھے ہمارے دادا پر دادا ہمیں ان کا تائی دل سے شکر گزار ہیں سری نگمے دل لے کے کنارے گھوڑا گاڑی کی سیر کے پرانے کلچر کو اب ریوائیف کیا جا رہا ہے اس سلسلہ میں آپ کو ایک خصوصی ریپورٹ دکھاتے ہیں موسیقی 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 پیسہ ہم نے دیا ہے مارجن منی اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ کچھ سال پہلے تک انیس پرسن بیس پرسن مہلاؤں کا اس میں کانٹریبیوشن ہوتا تھا ان کا شیئر ہوتا تھا اس فائننشل یئر سے ہم پوری کوشش کریں گے اس اینڈ تک ہم اس کو آخر میں آپ کو کارگل ہیلیکاپٹر پر ہونے والی ایک تکریب کا حوال دکھاتے ہیں اپنی آرمی کو جانو نامی اس تکریب میں انڈین آرمی نے اسلحے کی نمائش کی جس کو دیکھنے کے لیے سکولوں کے بچےوں کیڈٹوں اور سیاہوں نے شرکت کی اس موقع پر ہارٹ ائر بلون کی رائٹ اور ملٹری کی گاڑیوں کو قریب سے دیکھنے کی سہولتیں بھی میسر تھی موسیقی 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 موسیقی